بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حبشا کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا تو حبشا کی طرف جو حجرت کی گئی اس کے متعلق اہم حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے لئے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی پڑے گی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ ملک حبشا کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تم میں سے جو چاہیں وہاں چلے جائیں چنانچہ اس سال ماہ رجب میں اول اول گیارہ مرد اور چار عورتوں نے ہجرت کی جن میں حضرت عثمان گنی اور ان کی زوجہ محترمہ رکیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی حسن اتفاق سے جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی جہاز حبشا کو جا رہے تھے جہاز والوں نے ان کو سستے قرائے پر بٹھا لیا قریش کو خبر لگی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعقب کیا مگر موقع نکل چکا تھا مہاجرین قریباً تین ماہ حبشا میں امن و امان سے رہے ماہ شوال میں ان کو یہ غلط خبر پہنچی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں اس لیے ان میں سے اکثر مکہ میں واپس آگئے نبوت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ امان لائے اور ان کے تین دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے جو لوگ حبشا سے واپس آئے تھے قریش نے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو زیادہ ستانہ شروع کیا یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور ہوئے سنانچہ اس دفعہ تراسی مرد اور اٹھارہ عورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشا چلے گئیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشا میں سے کچھ لوگ فوراں واپس آگئے حضرت جعفر بن ابی طالب وغیرہ جو وہاں رہ گئے تھے وہ فتح خیبر کے وقت مدینہ میں واپس آئے جب حضرت جعفر رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے معانکہ کیا اور پشانی کو بوسا دے کر فرمایا میں نہیں بتا سکتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم بھی باردہ حجرت حبشا کی طرف نکلے تھے برکل غمات تک جو مکہ سے یمن کی طرف پانچ دن کی راہے پہنچے تھے کہ قبیلہ کارہ کا سردار ابن عددگنا ملا اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا میں چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں ابن عددگنا نے کہا نہیں ہو سکتا کہ آپ صافیاز اور مہمان نواز اپنوں سے نیک سلوک کرنے والا گریب پرور اور حوادی سے حق میں لوگوں کا مددگار مکہ سے نکل جائے یا نکالا جائے میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اس لئے آپ عبادت دوگنا کے ساتھ مکہ میں واپس آگئے جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارت بسر کردگی عمر بن العاص اور عبداللہ بن عبی ربیعہ نجاشی کی حدمت میں مات حائف بیجی سفرہ وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کے بطارقہ سے ملے اور نظریں پیش کر کے کہا کہ ہم میں چند نادان لونڈوں نے ایک نیا دین اجاد کیا ہے جو نصرانیوں تو بدپرستی دونوں سے جدا ہے وہ باگ کر یہاں پناہ گزی ہو گئے ہیں ہمیں اشراف قریش نے آپ کے بادشاہ کے پاس بیجا ہے کہ ان کو واپس کر دے درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری تعاید کر دیں چنانچہ سفرہ نے نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر تحائف پیش کیے اور سارا قصہ بیان کیا بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا بطارقہ نے کہا حضور یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں آپ ان کے حوالہ کر دیں بادشاہ نے کہا نہیں پہلے ہم ان سے دریافت کر لیں چنانچہ جب مہاجرین دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر بن ابی تعالی نے ان کی طرف سے اس طرح تقریر شروع کی شاہہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے بتوں کو پوجھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے کوئی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بیجا جس کے نصب اور صدق و امانت اور پرہیزگاری سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے اس نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم خدا کو ایک جانے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں بتوں کی پوجہ جو ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے تھے چھوڑ دیں سچ بولا کریں امانت ادا کرا کریں اپنوں سے محبت اور سلوک رکھیں ہمسائیوں سے نیک سلوک کریں محارم اور خون ریزی سے باز آ جائیں یتیموں کا مال نہ کھائیں عفیف عورتوں پر تحمت نہ لگائیں نماز پڑھیں صدقہ دیں روزیں رکھیں بس ہم اس پر امان لے آئے اللہ کی عبادت کرنے لگے شرک و بت پرستی چھوڑ دی حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننے لگے اس جلم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑے اور عذیت دے کر مجبور کرنے لگی کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر بتوں کو پوجھنے لگ جائیں اور خبائص کو بدستور سابق حلال سمجھے جب انہوں نے ہم پر کہر و ظلم کیا اور ہمارے فرائض مذہبی کی بجا آوری میں صدی رہ ہو گئے تو ہم آپ کے ملک میں آپ کی پناہ میں آگئے ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا یہ تقریر سنکا نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ سناو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑی نجاشی سنکا اتنا رویا کہ اس کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی اور اس کے اساقفہ بھی روئے پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں اس کے بعد سفیروں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالہ نہیں کروں گا دوسرے دن عمر بن الاس نے حاضر دربار ہو کر ارض کیا حضور یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت برا عقیدہ رکھتے ہیں نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اعتقاد رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بندے اور پیغمبر اور روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں یہ سنکا نجاشی نے زمین میں سے ایک تنکہ اٹھا لیا اور کہا واللہ جو تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے جب نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو بطار کا حاضرین کے نتھنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی مگر نجاشی نے پرواہ نہ کی اور سفارت بالکل نقام واپس آئی وما علینا اللہ البلاغ المبین تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اس کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سابسکرائب کر دیں اس کے ساتھ میں فقی مسائل پر بھی گفتگو کرتا ہوں اس لیے اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر دی حسن چٹھا لکھ کر سرچ کر کے وہاں پر فالو کر کے میسج کے ذریعے بھی اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا اور ہمارے چینل کو سابسکرائب کیجئے اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ